آج کا ٹوپک ہمارا میلی آئی وی انجیکسن کیسے لگاتے ہیں یہ ٹوپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے اس ویڈیو میں آئی وی انجیکسن لگانے کا صحیح طریقہ بتا جائے گا اور کہاں پر آئی وی انجیکسن لگاتے ہیں اور کیا کیا سویدانیاں برتتے ہیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے جس سے میرے یار آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیسن آپ کو سمیہ پر مل سکے آئی وی انجیکسن کیوں لگاتے ہیں انٹرا وینیس اور انڈو وینیس انجیکسن کو سیدینس میں لگایا جاتا ہے تاکہ دوائی فوراں بلڑ میں پہنچ جائے اس کا اثر جلدی ہو جاتا ہے آئی وی انجیکسن کو میلی دیا جاتا ہے ایمیرجنسی کے ٹائم فوراں ایکسن کے لیے جب بھی ہم دوائی کھاتے اس کا اثر بہت دیرے دیرے ہوتا ہے جیسے کوئی ویہکتی اس کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو اس کنڈیسن میں ہم اگر اورل روٹ سے دوائی دیتے ہیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا دوائی پہلے اسٹمک میں جائے گی کچھ ٹائم اسٹمک میں رہے گی پھر اسٹمک سے انٹرسٹائن میں جائے گی پھر کچھ ٹائم انٹرسٹائن میں رہے گی پھر انٹرسٹائن سے بلڑ میں جائے گی اس بیچ کافی پروسیس ہوتی ہے جس کارن دوائی کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے اور دوائی کو اپنا ایفیکٹ دکھانے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے لیکن آئی وی انجیکسن کے دوارہ ہم ڈائریکٹ دوائی کو بلڑ میں پہنچا دیتے ہیں جس سے اثر جلدی ہوتا ہے اور دوائی جتنی ایم جی ملی وہ پوری ہمارے بلڑ میں پہنچ جاتی ہے یہ ایسی پروسیس ہے جس سے دوائی بلڑ میں سو پرتیسط پوری ایم جی میں پہنچ جاتی ہے اس لئے پیسنٹ کو فوراں آرام کے لئے آئی وی انجیکسن دیتے ہیں ہم آئی وی انجیکسن کہاں پر لگا سکتے ہیں ہاتھ میں دوسرا پیر میں آئی وی انجیکسن جاتر ہاتھ میں لگاتے ہیں ہاتھ میں جہاں بھی آپ کو نس دکھ جائے وہاں پر لگانا کوشش کرو کی اس نس میں لگائے جو نس سیدھی دکھائی دے رہی ہو نیشٹ اگر ہاتھ میں نس نہ مل لئی ہو تو لیکس میں انجیکسن لگا سکتے ہیں سودانیا جہاں پر آپ انجیکسن لگا رہے ہو وہاں پہلے سے کوئی سوجن نہیں ہونی چاہیے ریڈ نیس نہیں ہونی چاہیے لیڈجی نہیں ہونی چاہیے دیکھ لو وہاں پر کوئی انفیکسن تو نہیں ہے اگر انفیکسن ہے تو انجیکسن نہیں لگانا چاہیے نیشٹ اسکین بلکل ساپ ستری ہونی چاہیے اور انجیکسن لگانے کے بعد آپ کو جیس جگہ انجیکشن لگائے اس ایریے کو کوٹن سے دبا لو اس ایریے کی مساج نہیں کرنی ہے نیشٹ انجیکشن بھننے کے بعد اس میں دیکھ لو ایئر تو نہیں ہے اس کی ایئر نکال لو نیشٹ انجیکشن میں دوائی بھننے سے پہلے دیکھ لو کہ دوائی خرابیاں ایکسپائر تو نہیں ہے نیشٹ انجیکشن کو گندہ اتو سے نہ چھوے